یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو لیڈر بہت اور امانتدار کم ہوں گے قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رزیل ترین اور فاسق ہوں گے بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے پولیس کی کسرت ہوگی وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی بڑے بڑے اہدے نا اہلوں کو ملیں گے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی ناب طول میں کمی کی جائے گی لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا یعنی گا گا کر پڑھیں گے ریاہ شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کسرت ہوگی فقہہ کی قلت ہوگی علماء کو قتل کیا جائے گا ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لانت کریں گے امانتدار کو خائن اور خائن کو امانتدار کہا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو طلاقوں کی کسرت ہوگی نیک لوگ چھپتے پھریں گے کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا لوگ فخر اور ریاہ کے طور پر اونچی اونچی امارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے شراب کا نام نبید سود کا نام نفع اور رشوت کا نام حدیعہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا سود جوا گانے بجانے کے آلات شراب خوری اور زنا کی کسرت ہوگی بے حیائی اور حرامی اولاد کی کسرت ہوگی دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی اچانک امواد کی کسرت ہوگی لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے مٹک مٹک کر چلیں گے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رزیل ہوگا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کوئی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے